بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بائی ستمبر بروس جمعیرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے عمران خان کے حق میں اسلامبادہائی کورڈ کا دو صفات پر مشتمل فیصلہ جاری ہو گیا ہے اور عدالت نے اسلامبادہائی کورڈ نے اتمنان کا اظہار کیا ہے عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اور وہ آرڈر ایسا ہے کہ جس کو مریم نواز اور جو یہ حکومتی اتحاد ہے فضل الرحمان اینڈ کمپنی یہ اس کو سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں اور زاروں کتار رو رہے ہیں اس آرڈر کو پڑھ کے جو پانچ رکنی بینچ کا آرڈر ہے اور میں سمجھتا ہوں انتہائی خوبصورت آرڈر ہے اور عمران خان نے جو آج چند منٹوں میں عدالت کو راضی کیا ہے بڑا ہی اہم ہے اور اس کے بعد پھر تلال چودری کی طرف سے یہ کہنا کہ مجھے میرے پانچ سال کا حساب دو مجھے انصاف دو یا مار دو اب یہ تو سارا اختیار عدالت کے پاس ہے کہ عدالت ناہلی کی بجائے کوئی فانسی کی سزا دے دے اب ان کی خواہش جو ہے کہتے ہیں یا مجھے انصاف دو یا مجھے مار دو تلال چودری کا جو کیس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کیس ہے تلال چودری اور مسلم لی قنون اب جو چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب اب یہ کس کس جج کے خلاف بات کریں گے پانچ رکنی بینچ ہے پوری اسلام آفاد ہائی کورٹ کے خلاف ہی بات کریں گے اس کے علاوہ تو ان کے پاس شعرہ کوئی نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ اسلام آفاد ہائی کورٹ کا پانچ رکنی بینچ ہے اور تلال چودری کا جو کیس ہے وہ سپریم کورہ پاکستان میں تھا اور جو کچھ انہوں نے کہا جس طریقے سے ججز کے بیٹوں کے بارے میں بچوں کے بارے میں بات کی اور سپریم کورٹ کے ججز کو بت کہا اور اس کے حوالے سے جو بغاوت کی بات کی اور نواز شریف کے حوالے سے جو کچھ کہا اور کہا کہ ان کو ان بتوں کو اٹھا کے پھینک دو اس حد تک ججز کے بارے میں کہا اور آپ عمران خان کی جو لیگل ایکشن کی بات تھی جو آج عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی لکھی ہے تو وہ لیگل ایکشن کی جو بات ہے اس کو آپ عمران خان کے ساتھ نہ جوڑیں آپ کو پانچ سال کی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کو تو پچاس سال کی سزا ہونی چاہیے تھی آپ لوگ ایک منصوبہ سازی کے ذریعے عدالتوں اور سپریم کورٹ کے خلاف آپ پانچ سال سے لگے ہوئے ہیں مریم نواز نے جو کچھ کہا نواز شریف نے جو کچھ کہا آپ کی قیادت نے جو کچھ کہا اب آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ عمران خان کی جو بات ہے یا عمران خان کی طرف سے جو موقف ہے اس کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تلال چودری یا نہال حاشمی یا جو باقی مسلم لی قنون کی قیادت سے کوئی جڑا ہوا ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے اور اب آپ کا یہ کہنا کہ مجھے میرے پانچ سال کا جواب دو انصاف دو یا مار دو یہ آپ جانے اور سپریم کورٹ آپ پاکستان جانے یہ وہ آنئربل سپریم کورٹ ہے جس نے آپ کو سات اپریل کا فیصلہ دے کے ہمارے سر پر مسلط کیا ہے تو اس وجہ سے آپ جانے اور سپریم کورٹ جانے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں جو اسلامت ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے کرمنل اوریجنل نمبر ہے ایک سو پچاس بٹا دو ہزار بائیس سٹیٹ ورسز عمران احمد خان نیازی بائیس نو دو ہزار بائیس کا یہ فیصلہ ہے اشتر اصاف اٹھانی جنرل سب عدالت میں موجود تھے اسی طرح جو باقی وکلہ ہیں وہ عدالت میں موجود تھے جہانگیر جدون صاحب ایڈوکٹ جنرل اسلام آباد مسٹر حمد خان صاحب عدالت میں موجود تھے اور جو عدالتی معاونین ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے مونیر ملک صاحب اور ان کے ساتھ جو مخنوم علی خان صاحب امریکس قرائے وہ بھی عدالت میں موجود تھے اتر منالل صاحب نے کہا کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی سٹارٹ میں ہی تو جو عمران خان ہے جو مسئول علیہ ہیں انہوں نے عدالت سے اجازت مانگی کہ وہ عدالت کے سامنے بیان دینا چاہتے ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میری چھبیس سالہ جو سٹرگل ہے وہ رول آف لاؤ کے لیے ہے اور آگے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک لفظ بڑا اہم ہے اور اس وجہ سے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں رسپیکٹ اینڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور میری جو چھبیس سال کی سٹرگل ہے وہ رول آف لاؤ کے لیے ہے عدلیہ کی ازادی اور عدلیہ کی تکریم کے لیے ہے اور عمران خان نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی اور سیاسی ایسا رہنمار نہیں ہے جو عوامی اجتماعات میں کھڑے ہو کر رول آف لاؤ کی بات کرے عدلیہ کی ازادی کی بات کرے اور عدلیہ کی تکریم کی بات کرے ہی سٹیٹڈ دائٹ ہی ریالائز ڈیورنگ دی پروسیڈنس دائٹ ہی میہیو کراسٹ ریڈ لائن آنیربل اسلامت آئی کور نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے ہی کہا گیا کہ یہ جو سمات ہو رہی ہے دوران سمات عمران خان نے یہ محسوس کیا ہے یا اس بات کا احساس کیا ہے کہ انہوں نے ریڈ لائن کراسٹ کی ہے عدلیہ کے حوالے سے اور عدلیہ کی تکریم ہے اس کے حوالے سے وہ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ وہ ڈیسٹرک عدالت کے جج کو تھرٹن کریں یا دھمکی دیں اب یہ ایک ایک لفظ ہے جو عطر من اللہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے جس کو پڑ پڑ کے مریم نواز اور فضل الرحمان اور اس پورے حکومتی طاعت کی چیخیں آج نکر رہی ہیں اور وہ دیواروں کو اپنے سر مار رہے ہیں اور تلال چودری جیسوں کے ذریعے وہ بیانات دلوا رہے ہیں اب الفاظ سنتے جائیں کمران خان گیتے ہیں کہ میری تو ساری زندگی رول آف لاغ کے لئے گزری ہے میں تو وہ واحد رہنما ہوں جو عوامی اجتماعات میں کھڑے ہو کر قانون کی بات کرتا ہوں رول آف لاغ کی بات کرتا ہوں اور میرا ہرگز مقصد نہیں تھا کہ میں جد سہبہ کو تھرٹ کروں یا ان کو دھمکی دوں اور انہوں نے کہا کہ اور میرا جو اس جو سٹیٹمنٹ میں نے دی اپنی تقریر میں وہ میری تھی کہ میں قانونی کاروائی کروں گا لیگل ایکشن لوں گا اور لیگل ایکشن کیا تک بات کی گئی عمران خان نے اپنی تقریر میں but he wanted to assure the honorable judges of this court that he was willing to clarify before the honorable judge of the district court کہ وہ جو موجودہ پانچ رکنی بینچ ہے ان کے سامنے عمران خان نے وضاعت کی ہے کہ وہ جو district عدالت کی جد سہبہ ہیں جو additional district انٹسائشن جد سہبہ ہیں وہ ان کو وضاعت دینا چاہتے ہیں that neither he nor his party start any action against him کہ وہ اس جد کے خلاف کوئی نہ وہ نہ جو honorable judge سہبہ ہیں وہ اس honorable judge سہبہ کے حوالے سے نہ عمران خان خود نہ ان کی جماعت کوئی ایکشن لے گی وہ یہ اس بات کی وضاعت کرنا چاہتے ہیں اچھا ایک بات اور یہ مقبول جان کی طرف سے بھی کہی گئی ہے اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اگر فرد جرمائد ہوتی ہے تو فرد جرمائد ہونے کے بعد عدالت میں evidence آئے گی اور پھر evidence میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی عمران خان کی جو statement ہے وہ پہلے دن سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی statement بڑی clear ہے عمران خان کی statement ہے صرف اس کی حد تک اور وہ جو عمران خان نے بارحاق یہ کہا ہے کہ وہ legal action کی بات کرتے اور وہ MIT میں جو جد سہبہ کے حوالے سے پروسیڈیں گے ہیں اور یہ مقبول جان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر یہ معاملہ یہاں ختم نہ ہوتا تو یہ پھر عدالتوں کے لئے بھی بڑے مسائل پیدا کرتا چونکہ پھر اس جد سہبہ کو بھی بطور گواہ عدالت میں بلایا جانا تھا اور پھر جو انہوں نے فیصلے دی ہیں شہباز گل کے حوالے سے ان پر بھی جھرا ہونی تھی اور پھر بہت کچھ ہونا تھا اور یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بڑے پن کا مظہرہ کیا ہے ہمارے نظام کو انہوں نے ایک سیف پیسج دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے نظام میں بگاڑ پیدا ہو یا جو انہاں بنا کے بیٹھے ہیں وہاں مسائل ہوں تو انہوں نے بھی ایک سیف پیسج دیا ہے اور بڑے پن کا مظہرہ کیا ہے بہرحال عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا اور عمران خان اچھا انکنڈیشنل اپولوجی کی بھی بات نہیں ہوئی ماظرت کی بات ہوئی ہے سادہ اور اگر جد صاحبہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے کو ریڈ لائن کراس کی ہے تو عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ جد صاحبہ سے ماظرت کریں گے کہ وہ مستقبل میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے جو عظمت ہے اس کو تکلیف پہنچے یا نقصان ہو کہ انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ وہ ہر وہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں جو اس عدالت کو مطمئن کر سکے اور اس عدالت کے لئے اتمنان باقشو اور ان کا ہرگز اور وہ کبھی بھی نظام انصاف میں اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے یا جو عدالتی ازادی ہے یا عظمت ہے اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے عدالت نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے جو معذرت کی گئی ہے ہم پرائمہ فشائے اس پر سٹیٹسفائی ہیں عدالت نے کہہ دیا ہے جو لارجر بینچ ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کی جو معذرت ہے اس معذرت سے ہم سٹیٹسفائی ہیں وی آر یہ جو مریم نواز گروپ ہے وہ جو دیواروں کو ٹکریں مار کے رو رہا ہے وہ اس جملے پر بھی بہت زیادہ رو رہا ہے کہ وی آر پرائمہ فشائے سٹیسفائیڈ ویڈی اپالوجی رنڈرڈ بائی دی رسپانڈٹ لیٹ ہم فائل این ایفی ڈیویٹ فار کنسیڈریشن آف دیس کورٹ بیفور دی نیکس دیٹ فکس کہ اگلی تاریخ سے پہلے پہلے موقع دیا جاتا ہے رسپانڈٹ کو متعلق وہ عدالت میں جمع کروا دیں اور وہ جمع ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر عدالت اس کے اوپر فیصلہ سنا دے گی سات عدالت نگاجی کے کیس کو تین دستو ہزار بائیس کے لیے ایڈجن کیا جاتا ہے جو فریمنگ آف چارج کے لیے کیونکہ اصل تاریخ تھی فرد جرم کے لیے آج فرد جرم نہیں لگی کیونکہ عدالت سٹیسفائی ہو گئی ہے عدالت نے کہا ہے آپ اپنا بیان ہلفی دے دیں اور ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں چونکہ ابھی بیان ہلفی جمع ہونا ہے تو ٹیکنیکلی تاریخ فرد جرم ہی کی پڑی ہے لیکن عدالت نے کہا ہے اگلی تاریخ سے پہلے پہلے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا افیڈیوٹ جمع کروا دیں اور جو پروسیڈنگز ہیں وہ انشاءاللہ تین دست دو ہزار بائیس کو اڑھائی بجے دوبارہ شروع کی جائیں گی یہ پانچ رگنی بینچ ہے جس میں چیف جسٹس عمرت عطر من اللہ صاحب ہیں محسن نختر کیانی صاحب ہیں میاں گل حسن اور انگزیب صاحب ہیں تارک محمود جہانگیری صاحب ہیں اور بابر ستار صاحب ہیں یہ پانچ ججز کے سینیچر سے یہ فیصلہ جاری ہوا ہے اور اب تلال چودری کہتا ہے میرے پانچ سال کا حساب دو انصاف دو یا مار دو اور ساتھ اس نے توہین عدالت کا ایک ہیشٹیک لگایا ہے اور یہ تو پھر عدالتیں ہی ان کو انصاف دے سکتی ہیں اور میرے خیال میں جتنی جس طریقے سے سکنڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور عدالتوں کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ عدالتیں جانے اور تلال چودری جانے وہ ان کا معاملہ ہے عدالت نے بہتر سمجھا تھا ان کو سزا دے دی عدالت بہتر نہ سمجھتی وہ سزا نہ دے دیتی اور میرے خیال میں ہماری جو قوم ہے وہ جس حد تک ڈسارٹ ہو چکی ہے ہمارے نظام سے ہمارے عدل کے نظام سے اب ان کو یہ کنسر نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے خلاف مریم نواز نے ایک پورا پریس کانفرنس کی وزیراعظم حوث میں بیٹھ کے فضل الرحمان اور بلاول زرداری کے ساتھ پوری قوم نے جو آنربل چیف جسٹس صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو گستاخی یا توہین ہوئی ہے سپریم کورٹ کی ہم کیوں ایکشن لیں تو پھر وہ نہیں لیں گے تو عوام کو کیا لینا دینا پھر عوام تو آئین اور قانون کے مطابق اپنے معاملات میں لگی ہوئی ہے طلال چودری کیا کہتا ہے مریم نواز کیا کہتی ہے نحال حاشمی کیا کہتا ہے ان کو جو سزا دی گئی وہ اچھی ہے یا بری ہے درست ہے یا غلط ہے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور لینا دینا صرف یہ ہے کہ عمران خان نے آج جو ہے وہ ایک اچھا انہوں نے نپی طلی گفتگو کی ہے جس کی وجہ سے معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا ہے اور مخالفین کو بڑی تکلیف ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات